اسلام علیکم ایوری بڑی آئی ہاپ یو آل گوڈ اینڈ ویلکم بیک تو این ایڈر ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی سب نے اچھے اچھے کھانے بنائے ہوں گے گھومنے پھرنے گئے ہوں گے کہیں عید کا دوسرا دن تو موسید دافتوں میں یا مہمانوں کو اٹینڈ کرتے یا مہمان بن کر دوسروں کے گھر جاتے گزر جاتا ہے یہی سین کچھ ادھر تھا نور کو جلدی سے تیار کر کے چھوٹی رانو کی طرف بھیجنا تھا چھوٹی رانو مطلب میری چھوٹی خالہ ان کی طرف نور نے جانا تھا تیار ہو کر اس لیے اس کو اٹھایا ناشرہ کروایا اور یہ ہے جی نور کا دوسرے دن کا آؤٹفٹ اید کا فرس دے کا ڈریس آپ نے نور کا دیکھا ہوگا کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا وہ اور آپ سب کو ویلوگ کیسا لگا اید دے کا ویلوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا تھوڑا شورٹ تھا کیونکہ آئی واس سو بیزی سو تھوڑی تھوڑی ریکارڈنگ کی اور اسی کو کیپچر کر کے تو ویلوگ بنا لیا لیکن یہ ویلوگ تھوڑا لمبا ہے ڈیٹیل کے ساتھ سو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویلوگ ایسا بنائے اور میرا دن بہت زیادہ بیزی تھا کہاں بیزی تھا وہ آپ آگے جا کر دیکھ لی جائے گا نور کو ریڈی کیا جلدی سے اس کی ساری اسیسریز اس کو دیں ووچ پہنی جی ہم نے نیکلس پہنا ہیئر بینڈ پہنا میچنگ جوتے پہنے اید بچوں کی ہی ہوتی ہے بڑوں کی بس بچوں کی خواہشات پوری کرتے کرتے اید گزر جاتی ہے کہ یہ چیز اس کو چاہیے یہ میچنگ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا سو ہمیں بھی اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی اید والے دن نخرے کرتے تھے یا بہت کونشیز ہو جاتے ہیں نا بچے ہر چیز کے معاملے میں چلیں جی نور ہو گئی تھی ریڈی اور نکلنا تھا اپنی خالہ اور مامو کے ساتھ میں نہیں جاری تھی میں گھر پہ تھی کیونکہ کام تھے کچھ سو نور کو ریڈی کیا لیکن باہر بہت زیادہ دوب تھی سو اس کو میں نے ساتھ کہا کہ امبریلا کیڑی کر لو تاکہ جب جہاں دوب آئے تو وہاں پہ امبریلا نکال لینا تاکہ نور کی طبیعت خراب نہ ہو بخار نہ ہو بچے بھی آج کل کے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں جلدی بیمار ہو جاتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ پاک سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اپنے سو بچوں کی کیر تو کرنی پرتی ہے چاہے جیسا بھی موسم ہو کچھ بھی ہو سو بچوں کی کیر جو ہے وہ مست ہے نور کو بھیجنے کے بعد میرا سل ٹاسک اب شروع ہوا کہ اوپر والے پوشن کی صفائی جو کہ کافی ڈیس سے پینڈنگ تھی آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ یہ صفائی تو عید کے پہلے ہونی چاہیے تھی عید کے بعد دوسرے دن کون صفائی کرتا ہے یہ تو آوٹنگ کا چکر ہوتا ہے آج کے دن لیکن نہیں آج صفائی کا دن تھا کیونکہ جو آنٹی ہے ہیلپر ان کو آج ہر جگہ سے آف تھا سو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آج ٹائم ہے میں آج ہی اوپر کے کام کر سکتی ہوں سو میں نے کہا آج ہے چیزوں کو اپنی ترتیب سے رکھا یہ کمبل اور بلینکٹس اور یہ ان کی چادروں وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ جو نا الٹا پلٹا ہوا تھا کام تو ان کو اپنی جگہ پہ رکھا کچھ کو کبرڈ میں رکھا کچھ کو گیلری میں رکھا سو یہ کام تو چلتا رہے گا سافتا صفائی بھی کی آج کا دن بہت زیادہ بیزی اور ہیکٹک تھا آئی تھوٹ کہ جب انسان تھوڑا ساری سپونسیبل ہو جائے تو وہ ہر کام اپنا پرفیکٹ کرتا ہے ہر کام پرفیکشن کے چکر میں اپنی خوشی اپنا ٹائم اور اپنی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہیں وہ ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ان کی بس وہ کہتا ہے کہ ہر کام جو رسپونسیبلیٹی ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ کسی نے مجھ پہ کوئی ٹرسٹ کیا ہے مجھے کوئی رسپونسیبلیٹی سومپی ہے تو بس اس کو اچھی طریقے سے پرفارم کروں اور ایسا ہی کچھ یہاں پر تھا کہ اپنی رسپونسیبلیٹی سمجھتے ہوئے آج کا جو سارے کام ہے ٹاسک ہیں پورے کیے ماما کو ریس دی تھوڑی تھا کہ ماما ریسٹ کریں اور میں سارا جو ہے کام دیکھوں اور سب سے خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ یہ میڈیا گولڈن چانس ہے کہ جو نور ہے نا وہ چلی گئی ہے نور نانو کی طرف چلی گئی ہے اور مجھے ٹائم مل چکا ہے اگر وہ ہوتی نہ اس نے کوئی کام نہیں مجھے کرنے دینا تھا بچے نہیں کام کرنے دیتے بلکہ اس سے زیادہ گند اس نے ڈال دینا تھا نور نے یہ کوفی ٹیبل بھی بچارہ اتنا گندہ ہوا تھا کیونکہ رات آندھی آئی تھی اور اس ورے جیسے اتنی دست تھی ہر چیز پہ اتنی زیادہ دست تھی جیسے صدیوں سے صفائی نہیں کی سو اس کو بھی صاف کیا ہر چیز کو جو ہے ترتیب سے رکھا صاف کیا اور جو زیادہ شوپیس ہیں وہ میں نہیں رکھتی کیونکہ ان پہ اگر ڈسٹ لگ جائے تو وہ پھر صاف نہیں ہوتی اس وجہ سے میں نے ان کو کبرڈ میں رکھا ہوا ہے علماری میں شوپیس کو اور باقی جو ہلکے پل کے شوپیس ہیں وہ میں نے باہر رکھے ہوئے ہیں بہت خاص موقع ہو کسی مہمان نے آنا ہو پھر میں سارے شوپیس نکال لیتی ہوں نہیں تو ان کو میں سنبھال کے علماری میں دراز میں رکھتی ہوں میرا خیال ہے سب بھی ایسے کرتے ہوں گے کہ اپنی جو پریشیس ٹھنگز ہیں کوئی پریشیس شوپیس ہیں ان کو کسی خاص موقع پر نکالتے ہوں گے آپ لوگ مجھے کومن ورکس میں ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں اور مجھے میسیجز آ رہے تھے کافی زیادہ آپ لوگ کی اپریسیشن کی وجہ سے دوسرا مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پالگوش کی ایک تو پالگوش کی ریسپی کا کہہ رہے تھے وہ انشاءاللہ ضرور میں بناوں گی اور دوسرا دوسرا کیا تھا ہاں بچوں کی ڈائیٹ کا کہہ رہے تھے کہ بچوں کی ڈائیٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ نور کو کیا دیتی ہیں یا سکس منت کے یا فور منت کے بچوں کو کیا ڈائیٹ دینی چاہیے ٹو بی ویری ہونس میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہوں لیکن جو مطلب میں خود یوز کرتی ہوں یا پرسنل ایکسپیڈینس ہے میرا اس بیس پہ میں آپ لوگوں کو گائیٹ کر سکتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے یا مطلب کس چیز کے بارے میں ایکسپیرینس یا کوئی اچھی ریسپی اگر میں بتاتی ہوں تو پہلے میں خود تین چار دفعہ ٹرائے کرتی ہوں بلکل پرفیکٹ ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یا کسی کو بھی اگر بتانا ہو اور ایسے ہی نور کی ہیلتھ جو ہے بہت ڈاؤن ہو گئی تھی تو اسے میں نے ڈائیٹ دی تھی ایک اس بیس پہ مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ پہلے ڈاؤن تھی ہیلتھ اب اچھی ہو گئی ہے تو اس بیس پہ بتائیے گا مجھے اور تو میں آپ لوگوں کو ضرور گائیٹ کروں گی جو جو میرے پاس ایکسپیرینس ہے جس جس سٹیج سے میں گزری ہوں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگ ایسے اچھے اچھے ٹوپک مجھے دیا کریں تو میں ویڈیو بنایا کروں گی انشاءاللہ اچھا اٹینشن کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکی تھی کہ ہر چیز کو اٹینشن دینا بہت ضروری ہے ان بیچاروں کو میں نے اٹینشن نہیں دی تھوڑی سی میں نے نگلیکٹ کیا ان کو تو یہ دیکھیں ان کا حال بیچاروں کا ان کو بھی ہم ٹھیک کریں گے نئے پلانٹس لگائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جی آج ہے مینیو میں کیمہ اور ساتھ مینے کا آلو بھی ہونے چاہیے کیمہ آلو ہو جائیں گے چلیں جی آج آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ نورمل گھر میں کیسا آلو کیمہ بناتے ہیں کیمہ کو اچھی طرح دھولیا اس میں دو گلاس پانی اٹ کیے اور سپائسیز جائیں گے اس میں نمک لال میچ حلدی اور کیا تھا یہ چیلی فلیکس دو چمچ بھڑ کے کھانے کے نمک دو چمچ بھڑ کے کھانے کے لال میچ اور آدھا چمچ حلدی تھوڑی سی چیلی فلیکس اس کے بعد یاد آیا کہ سوکہ دنیا تو ایڈی نہیں کیا اس کے بعد پھر میں نے سپائسیز جار نکالا اس میں تھا سوکہ دنیا سوکہ دنیا تو ہر ہنڈیا کی جو ہے شان ہے زیرا ہو گیا سوکہ دنیا ہو گیا یہ تو ہر ہنڈیا کی جو ہے کیا کہتے ہیں جان ہے یہ ہم نے دیر کھانے کا چمچ اٹ کرنا ہے اس کے بعد ثابت میر چاپنے لینی ہے پانچ سے چھے اٹ کر لی جیگا ساتھ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو ان کو چوپنے کرنا ویسے ہی ان کو اٹ کرنے اس کے بعد تین درمیانے سائز کے ٹماٹر لینے ہیں ان کو آپ نے ویسے ہی پریشر میں ڈال دینا اچھا یہ سارا کام پریشر میں ہو رہا ہے ہم نے ان کو سٹیم لگانی ہے اور آگ یہ دوسرے چولے پر جل رہی ہے ابھی اس کے نیچے آگ نہیں میں نے جلائی اور آپ لوگ مجھے بتائی گا کہ آپ لوگ اس ریسپی سے گھر میں بناتے ہیں ہر ایک اپنا میتھرڈ ہے ہر ایک اپنا طریقہ ہے آپ لوگ اپنا شیئر کیجئے گا وہ بھی ہم لوگ ٹرائے کریں گے میں تو سادہ سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لوگ نورمل گھر میں کیسا بناتے ہیں اور بہت مزے کا بنتا ہے اور بغیر کسی گرم مسالے کے لائچی اور لونگ اور یہ وہ تلخی مطلب پیدا کرتے ہیں یہ تین درمیانے سائز کے آپ لوگوں نے پیاز جو ہے موٹا موٹا کٹ کے آپ نے ہنڈیا میں ڈال دینا ہے مطلب ان کو بڑی نا بھی کٹیں موٹا کٹیں یہ خودی جو ہے مکس ہو جائیں گے جب ان کو سٹیم لگے گی اچھا گرم مسالے کی میں بات کری تھی کہ آج کل ہر بندہ بیمار ہے ٹھیک ہے اور کوئی بلیڈ پیشر کا مریض ہے کسی بیچارے کو شوگر ہے تو ایسی ہنڈیا بنانی نہیں چاہیے کہ بعد میں تلخی ہو یا دل گھبڑائے اور میں ہم لوگ تو گھر میں وہ یوز ہی نہیں کرتے گرم مسالہ اور الائچی لونگ ہاں بہت کبھی شازوں نادر کبھی کوئی بڑا کورما یا کوئی مہمانوں نے آنا ہو تو ایڈ کر لیتے ہیں نورمل جو روٹین میں کھانا بنتا ہے بلکل سادھی گزا سادھا تو آپ لوگ بھی دوسروں کو مشورہ دیا کریں کہ سادھی گزا کو پریفر دیں اس سے مطلب دل بھی صحیح رہتا ہے اور دماغ تو صحیح رہتا ہی ہے اور بیماری بھی دھور باگتی ہے سو لسن ادرک کا پیس اس میں جائے کا دو کھانے کے چمچ بھڑ کر سپائسی آپ لوگ کے سامنے ہیں انگریڈینٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کے بعد اس کو سٹیم لگا دینا دو گلاس پانی کے پہلے ایڈ کر دیئے تھے آپ لوگ کو یاد ہوگا تو سٹیم لگا دیں گے ہم اس کو پندرہ منٹ پندرہ تھا پندرہ منٹ کے بعد ٹیم کھول کے دیکھا تو کیمہ گل چکا تھا اس کے بعد آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے یہ میں ماما سے ڈلو ہوں اور ہم نے تو یہ چمچ کا حساب رکھا ہو ہے آپ لوگ نے کس چیز کا رکھا ہو ہے تین اس میں بھڑھ کے ڈالے باقی آپ لوگ اپنے حساب سے ایڈ کٹ سکتے ہیں آئل یا گھی دس مین پانی خوشکو نے دینا ہے جب تھوڑا سا پانی ریجن ہے تو ساتھ ہی آلو ایڈ کر دیئے تاکہ دونوں کی کٹھی بنائی ہو جائے کہ پانی خوشکو تو دونوں کی کٹھی بنائی ہو جائے بات سمجھ آڑی ہے کہ یہ نہیں کیمہ کو بنائی کر کے بعد میں یالو ڈال کے پھر پانی ڈال کے یہ کام لمبا ہو جائے گا ہم نے سیمپل سیدھا کام کرنا اور بھوک بہت لگی تھی مسالہ چیک کریں آپ گر گیا یہ مسالہ چیک کریں آپ لوگ آلو کیمہ بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی سے ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ سیمپل سی ریسیپی ہے کوئی اس میں مسالہ نہیں گیا کوئی کچھ نہیں گا میں پلیٹ میں چیلنجی ریویوز لیتے ہیں یہ چھوٹا بچہ آیا وہ تھا مام کا بیٹا اس سے میں پوچھا کہ گوست چیک کر کہ بتاؤ کیسا بنائے تو اس نے کھانا کھا لیا تھا پر ٹائم دیکھا پانچ بچ چکے تھے چائے کا ٹائم نہیں تھا ہلکی پلکی سنیک آئس کریم چائنیز رائس بہت مزے کے بنے تھے چیلنجی اسی کے ساتھ میں اس ویلو کا اینڈ کرتی ہوں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چیلنجی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا کل دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ